دھرمی جن دور ہو جاتے ہیں پاپی قریب آ جاتے ہیں دھرمی جن اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھتے ہیں پاپی منش ہے جو سب سے ملکی کوشش کرتا ہے لیکن دھرمی منش پاپیوں کو کبھی اپنے پاس نہیں لیتا ہے اس انسار میں اچھے لوگوں کے ساتھ میں اچھے لوگ ملاقات کرتے ہیں پورے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ سنگتی نہیں رکھتے ہیں اپنے نام پہچان کونی کی ڈر سے اس انسار پورے لوگوں سے دور رہتی ہیں بہت کام ایسا لوگ ہیں جو بورے لوگ کے ساتھ سنگتی کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی اچھے بنا سکے دھرمی جن اپنے آپ کو ہر ایک چیز میں دوسروں سے بھی نہ دیکھتے ہیں اور اس لئے دھرمی جن کبھی پاپیوں کے قریبی نہیں جاتے ہیں یہ سنسار اس پرکار سے بھی ہیں برا انسان بدل بھی جاتا ہے پھر بھی اسے بری نظر سے ہی دیکھتا ہے اور بورے لوگ کے ساتھ سنگتی کرنے والوں کو بھی غلط نظر سے ہی دیکھتے ہیں لوگ ارسی سے سمائے چار پانچ بات دھی آئے اس کا ستائی سو بچن سے دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ باہر گیا اور لیوی نام ایک چونگی لینے والے کو چونگی کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لئے تب وہ سب کچھ چھوڑ کر اور اس کی پیچھے ہو لیا اور لیوی نے اس کے گھر پر بڑی جیبنار کی اور چونگی لینے والے کی اور اوروں کی جو اس کے ساتھ بھوجن کرنے کے لئے بیٹھے تھے ایک بڑی بیڑ تھی اور فرسی اور ان کی شاستری اس کے چیلوں سے یہ کہہ کر کڑکڑ آنے لگے کہ تم چونگی لینے والوں اور پاپیوں کے ساتھ میں کیوں کھاتے پیتے ہو اس نے ان کو اتر دیا کہ ویدیا بھلے چنگوں کے لئے نہیں پرانتو بیماروں کے لئے اوشش ہے میں دھرمیوں کو نہیں پرانتو پاپیوں کو من فر آنے کے لئے بلانے آیا ہوں اور انہوں نے اس سے کہا یوہنہ کے چیلے تو برابر باس رکھتے تھے اپرات نہ کیا کرتے تھے اور ویسا ہی فرسی کے بھی پرانتو تیرے چیلے تو کھاتے پیتے ہیں اشش نے ان سے کہا کیا تو براتیوں سے جب تک دولہ ان کے ساتھ رہے اپاس کروا سکتے ہو پرانتو بھی دن آئیں گے جن میں دولہ ان سے الگ کیا جائے گا تو وہ ان دنوں میں اپاس کریں گے کفن ہو میں جس گھر پر اشش میں سے بیٹے ہوئے تھے اور ایک چھت کھلی گئی تھی اور کھاٹ کے اوپر ایک جھولے کے مارے ویکتی کو اشش کے سامنے اتارتے ہیں اشش مسین اس ویکتی سے کہا تیرے باپ شما کیے گئے ہیں اور ان کے دوستوں کیوں دیکھ کر کہا تمہارا وشواس بڑا ہے یہ چمدکار ہو گیا وہاں کا اوپردش خطپانے کے بعد اشش اس گھر میں سے باہر نکلاتے ہیں اور باہر نکلانے کے بعد ایک جوکی کیوں چلتے ہیں وہ چونگی لینے والے کی جوکی تھی اور وہاں پر ایک ویکتی بیٹا ہوا تھا وہ ایک لیوی تھا لیوی اسرائل کا وہ گوتر ہے جسے پرمیشور نے اپنی سیوہ کے لئے چنا تھا پرانے نیم میں اس کی وشے دیکھتے ہیں اسرائل کے گیارہ بیٹے ان کے سارے کل اپنے اپنی کاموں میں جا سکتے ہیں لیکن جو ایک اور بیٹا ہے جن کا نام لیوی ہے ان کا سنتان ان کا کولہ پرمیشور نے کہا کہ تم میرے لئے یاجک بنوگے اور پرانے نیم میں پرمیشور کے یاجک کوئی اور نہیں تھے لیوی کا ومش تھا اور انہیں لیویوں میں اسے ایک ویک دیمہ تھی جو چونگی لینے والا تھا ایشیموس نے اس کی اور دیکھ کر کہتے ہیں اٹھ اور میرے پیچھے ہو لے اس نے ترد اپنا سب کچھ چھوڑ دیا چونگی لینا یا کر ورسول کرنا ایک نوکری تھی ایک پیشہ تھی اور وہاں اپنے نوکری کرتے سمیں ایشیموس نے اس سے کہا اپنی نوکری چھوڑ دے جیسے ایشیموس اندی سے پہلا شمن پترہ سندریاز اور جبدی کے پھتروں کو کہا تھا اپنے اپنے جال چھوڑ دو اپنے اپنے کام چھوڑ دو اور ترند ان سب لوگوں نے اپنے اپنے جار اور کام چھوڑ دیئے اور ایشیموس کے پیچھے ہو لیا تھے آج چونگی لینے والا اس لیوی سے اس مہتی سے کہتا ہے اپنا کام چھوڑ کر میرے پیچھے آجا تب وہ ترند اپنا کام چھوڑ دیا اپنا سب کو چھوڑ دیا اور ایشیموس کے پیچھے ہونا شروع کر دیا اپنے ایک نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری اردہ آتا ایشیم کے پیچھے چلنے کے ایک نوکری پا لیے ہیں چونگی لیتے سمئے کارو اصول کرتے سمئے جو نوکری وہ کرتے ہیں اس پر ان کو بگار ملتی ہیں ان کو ویتن ملتی ہیں ان کو تنخوا ملتی ہیں لیکن ایشیم کے پیچھے چلتے سمئے ایشیم نے کوئی پرتیگیا نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اتنا بیتن دوں گا پھر بھی ایشیم کے پیچھے چلنے کے لیے وہ صد ہو گئے تھے جتنے بھی ایشیموس کے چیلے ایشیم کے پیچھے چلنے کے لیے نرنے لیتے ہیں وہ سب اپنی اچھا سے نرنے لیتے ہیں انہوں نے کوئی لاب کوئی پرویچن ان کے پیچھے نہیں دیکھا ہے بس اتنا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھرور کے لیے ہمارے پربو کے لیے ہمارے ربی کے لئے ہم کام کریں گے اور اس لئے بھی اپنا سب کو چھوڑ کر عشق کے بجے چلتے ہیں آگے کیا ہے اس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہمارا بھوشری کیا ہوگا یہ انہوں نے نہیں دیکھا ہم کتنا کمائیں گے کتنا نہیں یہ کچھ بھی انہوں نے نہیں دیکھا بس اتنا دیکھا ہے ہم ہمارے پروک کے بجے چل رہے ہیں اور ترند اپنا نیرنے بتا کر عشق کے بجے چلتے ہیں لیوی نے ایک نوکلی چھوڑ دی ہیں خرد وصل کرنے کا چنگی لینے کھا اب یہ چوکی پر نہیں بیٹھتا ہے تو یہ وہ عشق موسیقی پیچھے پیچھے چلتا ہے جہاں جہاں عشق موسیقی جاتے ہیں ان کے چیلے جاتے ہیں وہاں وہاں ان کے ساتھ میں یہ لیوی بھی جاتا ہے اب اس نے ایک دن اپنے گھر پر ایک بڑی جیونار رکھ دی اور اس جیونار کے سمائے کافی سارے لوگ آئے تھے جو چنگی لینے والے تھے اور پاپی لوگ تھے جنہیں سماج نے پاپی کا ایک نام دے دیا پاپی کا ایک پہچان دے دیا ہے ایسے پاپیوں کی ساتھ میں ایسے چنگی لینے والوں کی ساتھ میں اس شمس جب ایٹھ کر بھوجن کر رہے تھے تو وہاں پر آئے پر فریصی لوگ اور ان کے ش traveler لوگ کڑکڑا کر اس شمسی کے چلوں سے کہتا ہے تو ان چنگی لینے والے اور پاپیوں کی ساتھ میں کیوں بھوجن کرتے ہو اس پر ہی شمسی نے ان کو اتر دیا ویدیہ بھلے چنگوں کے لئے جرورت نہیں ہے اگر ویدی کی جرورت ہے تو وہ صرف بیباروں کے لئے روگیوں کے لئے جرورت ہے میں دھرمی جنوں کو بلانے کے لئے نہیں آیا ہوں جو اپنے آپ کو دھرمی جن کہتے ہیں ان کو منفراؤ کی جرورت نہیں ہے جو مانتے ہیں کہ وہ پاپی ہیں جو مانتے ہیں وہ اپرادی ہیں جو مانتے ہیں وہ گنگار اور دوشی ہیں جو مانتے ہیں ان کے اندر کوئی گلتیاں ہیں جو اپنے آپ سے سورگ لوگ میں نہیں جا سکتے ہیں ان کو میں بلانے کے لیے آیا ہوں دھرمی جنگ کو میں بلانے نہیں آیا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو دھرمی مانتے ہیں تو میری بلاہت آپ کے لیے نہیں ہے اور میرا یہاں کا آگمان آپ کے لیے نہیں ہے میری بلاہت اور میرے یہاں کی آگمان صرف بھاپیوں کے خاطر ہیں تو عشی مصری کڑکڑاتے ہوئے ان شاسروں کے ساتھ میں ان فارسیوں کے ساتھ میں ساف ساف شب دمیں کہتے ہیں لیوی نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا اور بہت اچھا کام کیا تھا پرابو کو دوسروں کو پرچے کرنا چاہتے تھے پرابو کو دوسروں کو پرچے کرنے کے لئے کئی ساری بھوکیں ہیں کئی ساری سادن ہیں ان میں سے اس لیوی نے چنا ہے کہ میں ایک بہت بڑی جیبنار رکھوں گا یہ ہو سکتا ہے پرانی نوکری چھوڑ کر نئی نوکری کی خوشی میں ہو یہ ہو سکتا ہے پرابو کی ان کے گھر پر آنے کی خوشی میں ہو یا پھر بس ایسے انہوں نے ایک جیبنار رکھ دیا یا پھر ہو سکتا ہے ایک موقع کو تلاش ہیں جسے میں پرابو کو دوسروں کے سامنے پرچے کر سکوں جو کچھ بھی کیوں نہ ہو لیوی نے بہت بڑی جیبنار رکھ دی تھی اور جیبنار کی سمیں بہت سے لوگ آئے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ لیوی کوئی گریب انسان نہیں تھے کوئی عام انسان نہیں تھے لیکن وہ چونگی لینے والے تھے ان کا پیشا تھا وہ کروصل کرنا ان کا پیشا تھا ان چونگی لینے والوں کو کروصل کرنے والوں کو اس سماج نے کبھی اچھا نام نہیں دیا ہے انہیں کبھی اچھے نظر اس سے نہیں دیکھا ہے جکے کے وشے میں بھی دیکھتے ہیں چونگی لینے والوں کے سندار تھے انہیں لوگ پاپی منش کے روپ میں جانا کرتے تھے کیونکہ کروصل کرنے والے چونگی لینے والے یہ لوگ سکتی سے پیش آتے تھے اور اتنا ہی نہیں انیائی سے بھی وہ کمائے کرتے تھے جکے نے بھی کہا تھا پھر وہ اگر میں نے کسی کے پاس انیائی سے لیا ہے تو میں سے چار گناہ لاؤٹاؤں گا اس کا ارد یہ ہے جکے انیائی سے کمائے تھے یہی کارنے سب لوگ دیکھتے ہیں چونگی لینے والے سب پاپی منش ہیں وہ دوسرے کی پرتیچار کرتے ہیں سکتی سے ان کے پاس سے پیسے حصول کرتے ہیں اس لئے ایسے لوگ ان کو پاپیوں کے روپ میں ہی دیکھا گیا ہے اور ان کی دن سمپتی کو بھی وہ پاپ کی کمائے گروپ میں دیکھتے ہیں ایسے نام ایسے پہچان کو پرابت کیا ہوا ایک پاپی منش کے روپ میں لیوی جب ہی سماج میں جیون بھی دا رہے تھے ایک چونگی لینے والے کی پیشے میں ایک اپمانت نام لے کر وہ اپنے جیون کو گزارا کرتے ہیں تب ایشیم اسے ان سے کہتے ہیں اب یہ سب چھوڑ دے میرے ساتھ چل ایشیم نے سارے چونگی لینے والوں کو بلاہت نہیں دیا ہیں اور اس گھر پر اور بھی لوگ آئے تھے جی ایشیم کی لینے والے تھے ان میں سے کسی کو بھی ایشیم اسے نے بلاہت نہیں دی ایشیم نے چن کر اپنے چیلے بننے کیلئے بلاہت دی تھی اور اس میں سے اے وقتی ایک تھا ایشیم کی بات مانتے ہی آگے پیچھے نہیں دیکھا بس ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا لیکن ایشیم اسے جہاں کئی بھی جاتے ہیں ساسری اور فرسی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اس سے بہلے کفر نہوں کے اس گھر میں بھی ہم نے دیکھا ساسری بھی بیٹھے تھے فرسی بھی بیٹھے تھے اپدیش زونے کے لئے بیٹھے تھے چنگائیں کو دیکھنے کے لئے بیٹھے تھے چمتکاروں کو دیکھنے کے لئے بیٹھے تھے جیسے وہے سب لوگ بیٹھے تھے ایشیم اسی بھی پویتر آتما سے پور نہ ہو کر آتما کی چنگائی سے بھرے ہوئے تھے اور ایشیم اسی بھی وہاں اپنے کارنگ کو کر رہے تھے تب یہی فرسی جو وہاں پر بیٹے ہوئے تھے یہی شاسری جو وہاں پر بیٹے تھے یہی فرسی جو وہاں بیٹے تھے اپس میں کہنے لگے کس نے اس عدیقار دیا ہے پاپوں کو کشما کرنے کے لیے پاپ کشما کرنے کا عدیقار تو صرف پرمشور کو ہے یہ تو پرمشور کی نندہ کرتا ہے ہز فرسی فرسی عشق کے پاس ہیں اس جگہ پر آئے ہیں جہاں ایک لیوی اپنے گھر پر ایک جیونار دیتے ہیں اور پھر سے کڑکڑا کر عشق کی چینوں سے کہنے لگے تو پاپیوں کی ساتھ میں چھنگیر والوں کے ساتھ میں بھوچن کیوں کرتے ہو ان کے ساتھ کھاتے پیتے کیوں ہو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا یہودیوں لوگ سامرے کے ساتھ سنگدی نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھ بیٹ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں آج یہاں فرسی لوگ اپنے آپ کو جو دھرمی ٹھاراتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ میں کھاتے پیتے نہیں ہیں اور بیٹھ نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ سنگتی نہیں کرتے ہیں جو منشہ اپنے آپ کو دھرمی اور پویتر تیاراتا ہے جو منشہ اپنے آپ کو اتشود کہلاتا ہے وہ دوسروں کو تشجھ نظر سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو دھرمی تیارانے میں اپنے آپ کو پویتر تیارانے میں اپنے آپ کو سچے تیارانے میں کوئی گلتی نہیں ہے کوئی اپراد نہیں ہے یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن اس نظرے سے خود کو دیکھتے سمائے دوسروں کو ایک واپی کو روپ میں دیکھنا تجھنا زیرہ سے دیکھنا یہ غلط ہوتا ہے بھلے اپنے آپ کو کتنے بھی اونچوں کیوں نہ اٹھائے پرنتو دوسروں کو کبھی تجھنا جاننا انہیں کبھی نیچے نہیں کرنا گلیل کی کپن ہو میں گلیل کی کانا میں ساتھی ساتھی اس بیچ میں ناصرت اسامریہ بھی ہو کر اشرب اسے پرچار کرتے ہوئے سیوا کرتے ہوئے اپنے سمجھ اب بیتاتے ہیں کافی سائر لوگ کو پدیش کر کے انہیں چھنگا کر کے چھمتکار اور چھنہ دکھا کر انسار اکشتروں میں کرتے سمیں لگ بھگ ایک وشب بھی چکا تھا اشرب کی سوکائی آرم ہوتی ہیں اور آزا اشرب مسیقی ایک سال پوری ہو جاتی ہیں اس ایک سال میں ہم نے انہیں کفن ہو میں کانا میں گلیل میں ناصرت میں اسامریہ میں دیکھا ہے مطی کے گھر پر جیونار ہوتی ہیں اپنے آپ کو دھرمی کہلانے والے فرسی اور شاسری ہیں پاپیوں کی پہچان پائے ہوئے چھنگی لینے والے اور بھی ادھک لوگ ہیں اور بھی واپی لوگ ہیں دوسرے بھی ہیں ان سب کی بیچ میں اگر پاپیترتہ کو دیکھا جائے دھرمکتہ کو دیکھا جائے سچائی کو دیکھا جائے اشرب کے سامنے اور کون پاپیتر دہر سکتے ہیں اشرب کے مقابلے کون دھرمی دہر سکتے ہیں اشرب کے مقابلے کون سچا دہر سکتے ہیں لیکن پاپیتر شمسی نے کر کبھی نہیں کہا میں اچھے پرمشور ہو اچھے ستانوں میں رہتا ہوں تم باپی ہو تمہا دھرمی ہو پردش مصر نے ہر باپی کو بلانے ہر ایک باپی کو گلے لگانے کے لیے آئے تھا یہ ان کا پیار ہے جو ان کے اور کھیچے جاتا ہے یہ ان کا پیار ہے برے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے یہ ان کا پیار ہے جو انہیں بدلنے کی کوشش کراتا ہے یہ ہی ان کا پیار ہے جو باپیوں کے لیے قربان ہو جاتا ہے اپنا پران دے دیتا ہے اپنے آپ کو بلی آگ کے روپ میں ارپن کر دیتا ہے ادھیاتمی جیون کی دینی کھوراک سن رہے ہیں ہمارے پریش روتا ہوں پرمشور کے پریبھکت گنوں اب اپنے آپ کو کس روپ سے پہچانتے ہیں کیا آپ دھرمی ہو کا دوسرے سے الگ رہتے ہیں یا پھر آپ بھی پروہ کے پاس کہتے ہیں پروہ میں اکسادہ رنسہ مرش ہو ایدھی آپ اپنے آپ کو دھرمی کہلاتے ہیں تو یہ شمسی آپ کے لیے نہیں آئے ہیں ایدھی آپ اپنے آپ کو پبیت رشد ہماتے ہیں تو پروہ شمسی آپ کے لیے نہیں آئے ہیں پروہ شمسی صرف ان کے لیے آپ کے لیے آئے ہیں جہاں اپنے پاپوں کو کبول کرتے ہیں اور کپ راشد کرتے ہیں اور ایشف مصی کو منع وضع رکھرتا اپراہ کے روپ میں امی کار کرتے ہیں ایک بار اپنے آپ کو پرک کر دیکھیں کہ آز آپ کو پرمشو کی جورت ہے یا آپ کہتے ہیں میری دھار مکتہ میری پویترتہ میری سکچائی میرے لی پریارت ہیں اور وہ عشق مسیح جس طرح سلیوی کی جیون کو بدلنے ہیں ویسے آپ کی بھی جیون کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کی ستیتی کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کی حالاتوں کو بھی بدلنا چاہتے ہیں عشق کی بیچے ہونا سب سے بڑی بھاگی کی بات ہے عشق کی سنگ چلنا سب سے عشش مانکاری ہے عشق کی بیچے چلیں گے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی سب سے بڑھ کا شانتی آنند خوشیاں آپ کی گھر پر ہمیشہ نماز کیا کریں گے سورگ لوگ چھوڑ کر عشق مسیح دھرتی پر آئے ہیں تاکہ پاپیوں کو بلا ہڑ دے سورگ لوگ چھوڑ کر دھرتی پر عشق مسیح آئے ہیں پاپیوں کو پریورتن کرے سورگ لوگ چھوڑ کر دھرتی پریش مسیح آئے ہیں یعنی پاپیوں کو اپنے ساتھ میں سورگ لوگ میں لے کر جائیں بچنوں کو سن رہے پریشنوں کیا آپ چاہتا ہے کہ پروہ آپ کی گھر پر بھی آئے اگر ایسا ہے پروہ کا بچن کہتا ہے میں تمہارے دیکھے دوار پر کھڑے کر کھڑ کر آتا ہوں اگر تم دوار کھول گے میں بھی تر آکر تمہارے ساتھ بھوجن کروں گا جس پرکار لیوی کے ساتھ پروہ شمسیح بھوجن کرنا چاہتا ہے اسی پرکار پروہ شمسیح آپ کی بھی ساتھ بھوجن کرنا چاہتا ہے کہ آپ صدہ ہے پروہ کا احوان دینے کیلئے آپ کی دوار پر جو دستک دے رہے ہیں اسے سن کر کہ آپ دوار کھولنے کیلئے صدہ ہیں ایشیح مسیح کو اپنے بھی تر آہوان کرنے کے لئے کیا آپ صدہ ہیں اگر ایسا ہے آت سے لے کر خوشی ہی خوشی آپ کی گھر پر آنند ہی آنند آپ کے گھر پر شانتی ہی شانتی آپ کے گھر پر بھرکتی بھرکت ہمیشہ آپ کے گھر پر ہو سندھے رہیے سناتے رہیے ادھیاتمی جیوان کی دائنی خوراگ کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کو خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں God bless you